اب آپ نے خواہ کر دیا اب وہ بچھائی رہا ہے اس کو ہم لے کر آئے دس جلگاہ آپ لوگوں کے ساتھ دس رجل میرے کو کہنے لگا مٹھائی لائے مٹھائی کہای تھی مگنی ہے تو بڑھدہ ہو رہاں تھی کہای تھی مگنی کہای تھی مٹھائی ہے اسلام پر باقی رہنی تھی اسلام پر تو مسلمان میں تھا مسلمان تھا مجھ کو کفر کی دعوت ملی تھی آپ لوگ میرے کو پکڑ کے نہیں لاتے میں تو اسلام چھوڑ دیتا میں چھوڑ دیتا میرے گھر والے چھوڑتے پھر میرا پورا قبیلہ چھوڑتا میرے اکیلے جمعے سے اب میرا پورا خاندان اسلام پر جمعے گا اب میں نے بھی تہکل لیا ارے کہتا ہی چھوٹا پوٹا مسلمان شایی رہوں گا دین پر مروں گا دین پر ایسے اب ایک آدمی بنتا ہے نا پورا خاندان بنتا ہے اور ایک آدمی بگرتا پورا خاندان بگرتا ہے خلا کر دیا چھوڑری کو آپ نے ذمہ دار تھا خاندان کا بڑا تھا وہ جم گیا اب واپس جا کے اس نے گھر میں تعلیم شروع کی بلسی کا ذمہ دار تھا مجید کا متولی تھا جماعتوں کو آنے نہیں دیتا تھا جماعتوں کو آنے والا دینے والا بن گیا گھروں میں تعلیم شروع کر دی اب کا میں تو کچھ چیت نہیں سکتا پوترے کو نواتے کو بیٹے کو مدرس میں حضر کرنے عالم بننے کے لئے داخل کر دیا زکاة دیا پتا چلا مولی شاہد نے محسوس نے کہا چلتا حجی فرد ہے حج کو گیا اب بتاؤ یہ اس کی نیکی ہیں کتنی اس کو پتا بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کی نیکیوں کے دفتر لائے جائیں گے اس میں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اللہ میرا عمالہ بنیں گے کیوں کہ میں نے زکاة نہیں دی میں نے حج نہیں کیا اور میں نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی میں حافظ نہیں میں عالم نہیں میں مفتی نہیں یہ ساری نہیں کیا میرے عمال لامے میں کیسے تو جواب ملے گا بندے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو نے جس پر مہنس کی انہوں نے سارے عمال کیے ان کو بھی ملے گا اور تیرے کو بھی ملے گا اس کو کمائی سمجھو اپنے گھر کے بچے تو بدن کے کپڑے نکال کے ننگا کر دیں گے مرنے کے بعد اولاد ننگا کرے گی ہاتھ کی غلی نکالے گی جیب کا پاکٹ نکالے گی اور پاک بیٹھ کے کلنے کی بھی تلسن کی توفیق نہیں یہ تو دو پیسے کے کام کے نہیں اور ہمارے ذریعے اللہ تعالی نے کسی کو دیندار بنا دیا وہ ہماری آخرت کی کمائی ہے اس کا کوئی وارش نہیں بنتا یہ ہمارا ہمدرد ہے یہ اپنی کمائی آخرت اس کو کمائی سمجھو ہزاروں کو ڈال جاؤ اللہ کے دین کے اوپر حضرت فرماتے تھے نا مرانہ علیہ السلام اللہ علیہ لوگ اپنے پیسے افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں میں اپنے پیسے ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کام کا یہ کمائی ہے ایک تشکیل اور یہ مجمع میں پرانا بیٹھنے والا تشکیل نہیں کرتا یہ بددیانت ہے یہ کام کے لائق نہیں پرانا چس کو کہتے ہیں ارے جس کے گندے پر ہاتھ رکھ دے اسے کھڑ کرے ایک میاں جی عبد الرحمن سے ملانہ علیہ السلام ربط اللہ علیہ کیا تے زمانے میں بہت مستجابت دعوات تھے دو مسلم تھے ان کا کمال تھا کسی خیل مسلم کے کندے پر ایک دفعہ ہاتھ رکھا ایک منٹ دوسری منٹ اس کو کلمہ پڑھاتے تھے ہزاروں کو انہوں نے سلمہ پڑھایا بہت مستجابت دعوات تھے ایک دے کہنے کے چلو میاں جی میاں جی عبد الرحمن میوات جانا ہے بلہ حضرت بیمار ہوں میں مر رہا ہوں چلو وہاں مرو جا کر بولے کمرو میوات نے چلو ادھر لے کر گئے اب وہ بیشارے بیمار پڑھے رہے کونے کے اندر اور میاں جی حضرت مولانا یہ ہے کہ ہم تلا لے میوات سی کو لے کر عشاء کے بعد بیڑھے رہے بولو بھائی بولو دو بن گئے رات تو ایک بھی حانی بولتا حضرت نے فرما چھوڑوں گا نہیں سوا کی آزار تک جب تک بولو گی نہیں ہاں کام کرنے والا تو ایسے ہی ہوتا اور میاں جی بیشارے پڑھے تے کمبہ لڑ کے سردھی میں اٹھ کے آیا بھائی بولو بھائی بولو یہ بڑھے لے میرے کو بھی نہیں چھوڑا مرتر تھا وہاں سے اٹھا کے لائیا تم کو کیسے چھوڑے کہ بولو اب نام آنے شروع ہوئی یہ ہے اصل ایسا بناونا اپنے آپ کو کیا ہے وہ کب تک روٹی صورت رہو گے کیوں روتا ہے ابنے نہیں روتا نہیں میری صورت ہی رونے کی جی اور رم کو پیدا ہوا بولے میں سب رو رہے تھے میں پیدا ہوا ایسا مت بنو ایسے بنو کام کرنے والے اللہ تمہارے ہاتھوں پر ہزاروں کو کھڑا کر یہ کمائی ہے حضرت مولانا یوسرہ وآمت اللہ فرماتے تھے تم آکے لے جنت میں جان سے جاؤ کہ ہزاروں کا عملہ تمہارے پیشے ہو اللہ تم کو بلا کر کے کہ عبداللہ تجھے سفارش کہتے ہیں جتنے کی طرح سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں حضرت مولانا اتنی کی امت اس طریقے سے جنت میں جائے اور چودری تھا وہ خاندار کا ذمہ دار تھا لمبا چوڑا خاندار اس کا ایک سنبھل گیا اب وہ خاندار کو سنبھال لیتا ہے تو کمائی کس کی ہوئی تشکیل کرنے والی کیوں ہی نہ ہمیں ایک آدمی پکڑ کے لائے الٹی پڑٹی کا ممبر تھا ہو کھے گا ممبر تھا کیا بلتے تمہارے ہیں الٹی پڑٹی نا کچھ معلوم نہیں بہت سیدھی سا دل ہو کہاں سے آئے کہاں سے آئے علی باقصے تو نہیں آئے کہاں سے آئے کہاں سے آپ نے جو سب جانتے ہیں نا مصیب بلٹی بغیرہ ہم ہر ایک چیز کا گروہ ہوتا ہے سیکھنے کا سیکھو گے تو ٹھیک اور نہیں سیکھو گے تو پریشن ہی پڑ جاؤ گے اور پھر کمائی سیکھو کیا کرنا سیکھو ہاں طریقہ ہے ہر چیز کا سیکھو تشکیل کرنا سیکھو اور یہ جو پندال ہے بزرگو سیکھو 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 بات ہے ایمانداری کی یہ کمائی کا مہدار وہ اسی چیزیں آپ کر سکتے ہو اس میں تشکیل کرنا کر سکتے نہیں کر سکتے تشکیل کیسے ہوتی آج ہم تشکیل بھی بھول گئے چیخ میں چلانے کو بھولو بھائی بھولو کو تشکیل نہیں کہتے تشکیل کس کو کہتے ہیں آپ نے بات سنی باغوالی نے بھی سنی اب بولو بھائی بولو کی آواز نیا سے لگی تم شور مت کرنا کیوں بھائی باغوالی سے کچھو بات آئی شمجھ میں آئی آپ کا چاہی ارادہ اب اسے اغلو آؤ ارادہ ہے میری ماں بیمار مرنے سے مرنے سے مرنے سے مدی کل مرنے سے مجھے آج مری اور کیا فرق پڑتا میری بیوی بہت بیمار ارے مر گئی مر جانے سے دوسری کر لے نا کہہ سالی دنیا میں عورتوں کی آپ تشکیل نہیں کر سکتے اور اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں دکار کے معاملے میں آپ چھپ ہوگا در کے مارے آپ تشکیل نہیں ہو سکتی یہ بھی یہ بھی غلط ہے عمت کو مسئلے کا حل بتاؤ تشکیل میں تو انہیں سارے کام کر کے دیکھ لیے تیرا مسئل حل نہیں ہوا اللہ سے معاملہ کر کے دیکھ تیرا مسئل حل ہو جائے اس کا روح بت لو اللہ کی طرف لاؤ نہ اس کے حالات سے متاثر ہو اور نہ اس کے پریشانی سے مرعوب ہو بلکہ دائی اپنی بات کہتا جم کے کہتا ہے دست کے کہتا ہے درتا نہیں کسی سے تیرے مسئلے کرو اللہ کی قبلے میں دیکھ اللہ کے راستے میں قدم بڑھا اللہ تیرا مسئلہ حل کریں گے کرنے والی جات اللہ کی جم تیمانگ اللہ سے اللہ کریں گے اللہ دیں گے تشکیل کرو اور ایک آدمی کو آپ نے کھڑا کر دیا اور تم نعمت بولنا اس کا اس کو بولنا تو بول تیرا نکاح کل قبول کر اور قادی قبول کر لے تو سارے نکاح قادی کی چھو گے دولہ ایک بھی نکاح والا نہیں ہوا سب محروم نہیں خبر کس نے کرنا دولے نے اچھا بول میرے چار مہینے اور اس مجلس میں چھلہ مانگنا گالی کے برابر ہے کیا مانگو گے بولو نا زہر میں ڈٹ کے مانگو ڈرنا نہیں اس پر رہنے ایک تشکیل تشکیل کا گر سیکھو یہ بٹر پکڑنے والے بٹر پکڑنے کا گر سیکھتے کبتہ کے بٹر ہاتھ لگتا شو تشا جانور بٹے بغیر گر کے بھی ہاتھ لگتا شید پکڑنا ہو اس کے بھی گر ہاتھی پکڑنا ہو سام مقام بتا دے آپ اور شید کی مکھیوں کو آپ بچے بغیر شید نکال نا چاہو اور آپ کو گر نہیں مال شید نکال لے تو ہنوان بنا دے مکھی مکھی آپ کو نہ ناک سمجھ میں آئے گی ناک 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 گھو گفہ بن جائے گا اور اگر جن سے گر سیکھ لوں تو اسی چھتے سے آدمی مٹھاس نکال لیتا گھو سیکھو گے نا تشکیل کا انشاءاللہ امت کے اندر سے شہد نکال دو کرو گے نا تشکیل انشاءاللہ جیسے بیمار بولتا ارے کرو گے نا ایک تشکیل مجمع کی